بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری جانب جو بڑا ایک اہم معاملہ ہے عمران خان کی زمانتوں کا اس پہ اوپر اور پھر نیب کی جو ترامیم ہوئی ہے رات گئے اس کے بعد عمران خان کیا گرفتار ہو سکتے ہیں یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے یہ تو بتا دیں کہ عمران خان صاحب کا قصہ ختم کرنے کے لیے پوری پلاننگ پہلی ہو چکے ہم مسلسل یہ بات کر رہے ہیں اب اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہوگی اس پہ اب ساری کے ساری توجہ ہے اب اہم معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا اسلامباد ہائی کورٹ کا کیس وہ اب ڈیسمیس ہو گیا ہے اور اس کیس کے ڈیسمیس ہونے کے بعد اب وہ تو نکل گئے کیوں وجہ یہ ہے کیونکہ نوے روز کے اندر اندر اس کیس کے حوالے سے چیزیں ہو سکتی تھی وہ نہیں ہوئیں تو اب جسٹس حامر فاروق جو چیف جسٹس ہے انہوں نے اس کیس کو خارج کر دیا یہ بڑی باریک سی کچھ چیزیں ہیں اسلامباد ہائی کورٹ سے جسٹس آمیر فاروق کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو اعتراض ان پر کیا ہے وہ اس کی بھی باتیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیوں ہو رہا ہے اور کس وجہ سے ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کوئٹہ کے معاملے کے حوالے سے عمران خان کی جو درخواستی زمانت کے لیے وہ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ متعلقہ فورم سے کریں یا پھر جو بینچ ہے وہ ہمارا جو دور اکنی بینچ ہے وہ زمانت نہیں دے سکتا وہ لارچر بینچ ہونا چاہیے چیف جسٹس لارچر بینچ بنائیں گے تب جا کر ہم حفاظتی زمانت دے پائیں گے یہ ایک تقنیقی معاملہ ہے کیونکہ عدالت میں چھٹیاں ہو گئی ہیں سپریم کورٹ میں بھی ہائی کورٹ میں بھی جس کی وجہ سے اب بینچ ٹوٹ چکے ہیں بڑے کیسز اب چھٹیوں کے بعد جا کے بنیں گے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ نو آبادیاتی نظام جو انگریز کے دور میں چھٹیاں تھیں انگریز باقی سب کچھ لے گئے چھٹیاں ہمیں دے گئے اور ہم نے اپنے پلے سے گلے میں باندھ لی ہیں اور ہائی کورٹ ہو اور سپریم کورٹ ہو وہاں پر ججی زرام سے سکون سے چھٹیاں کرتے ہیں بینچ ٹوٹ جاتا ہے ملک میں جیسے بھی حالاتوں کوئی فرق نہیں پڑتا چھوٹے موٹے بینچ ہوتے ہیں معمول کا کام ہوتا ہے ادروائز کوئی چیز سپریم کورٹ میں نہیں ہوتی ہے دوسری جانب چیرمن سینٹ جو قائم مقام صدر ہیں ان کے دستخط کے ساتھ ہی اب جو نیب کے معاملات اس میں تبدیلی ہو گئی اب تیس دن تک جو ہے وہ تفتیش کے لیے ر اب عمران خان کو پکڑنے گرفتار کرنے کی پوری پلیننگ وہ کر لی گئی ہے اور اب عمران خان جو ہیں ان کو چند دن بعد یہ اب سار عالم صاحب تو اپنے ویلوگ میں رکھ رہے دس گیارہ دن بعد لیکن ہماری اطلاعات ہے تھوڑا سا آگے جا کے ان کی گرفتاری بارحل ہو جائے گی اور عمران خان صاحب اندر ہوں گے باہر کوئی نہیں ہوگا وہ کوئی احتجاج نہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا اور بڑا آسانی سے آرام سے عمران خان صاحب کو اندر رکھیں گے اور اسی حصنا میں اب کیونکہ یہ آخری مہینہ ہے تقریباً ایک مہینہ اور سات آٹھ دن رہ گئے ہیں اس اسمبلیوں کے اور انہی اسمبلیوں کے ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب کی واپسی کے معاملات ہو جائیں گے وہ بھی انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے وہ پورا ایک ویلوگ ہے اور اصل میں عمران خان صاحب جب اندر ہوں گے نواز شریف صاحب کی واپسی کو کیا آئینی طور پر تو معاملات انہوں نے کافی بہتر کر لی ہیں باقی عدالتی اور قانونی طور پر چیزوں کو تھوڑ مینج کرنا ہے وہ آگے چل کے وہ انشاءاللہ کر لیں گے اور بس پھر آہ سنجیاں اور جان گلیاں دے بچ مرزا یار پھر امران خان اندر باقی سب باہر اور پی ڈی ایم کی حکومت جس کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ غریب کے ساتھ کیا اور امران خان پکڑ لیا جائے اور آئی ایم ایف کیونکہ وہ ڈنڈے کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں آہ اوپر سے اداروں کے ڈنڈا ہے کہ بھائی ملک کے لیے تو کچھ سوچ لو اپنے لیے سب کچھ سوچ رہے ہیں تو وہاں وہ چیزیں ہو جائیں گی اب امران خان صاحب کی گرفتاری بھی ممکن ہو گئی ہے امران خان صاحب کو میکسیمم جیل میں رکھنا بھی ممکن ہو گیا ہے اور امران خان صاحب کے حوالے سے جو زمانت کی چیزیں ہیں وہ اب نہیں ہو پائیں گی سپریم کورٹ میں نہ ہی اس میں جسٹس بندیال صاحب ہوں یا باقی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امران خان صاحب کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ لوگ تو وہ بھی کسی بھی طرح سے ان کو ریلیف نہیں دے پائیں گے اگر وہ آئینی طور پر بھی چاہیں یا قانونی طور پر بھی چاہیں ابھی لگنی را کیوں کیونکہ ساری توپوں کے رخ جو ہے وہ ادھر ہو جائیں گے اور وہ اس قسم کا کسی بھی قسم کا کوئی رزق لینا نہیں چاہتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت امران خان کے بعد کیا پی ڈی ایم کی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی پھر بھی مطمئن ہو جائیں گی کہ وہ الیکشن کی جانب جا سکیں اور امران خان صاحب کے حوالے سے دو رائے جو بن رہی ہیں کہ زرداری صاحب کہہ رہے کہ نہیں آپ ان کو سیول عدالتوں میں جو ان کی کیسز ہیں اس میں چلایا جائے لیکن مسلمینون کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے امران خان صاحب کا وہ جانا چاہیے اس طرف ملٹری کورٹ کی طرف تاکہ امران خان کو سخت سے سخت سزا کا سلسلہ بنایا جا سکے لیکن بارال جو اصل معاملہ ہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہے یا باقی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اب امران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگلے آنے والے دنوں میں وہ دیکھ لیجئے گا وہ زیادہ آسان نہیں لگ رہا ہے لیکن امران خان صاحب بارال ڈٹے ہوئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے اپنا خیال لگئے گا اپنے رائے دیجئے گا کومنٹ میں اللہ حافظ